محترم ناظرین آج ہم آپ کو اس نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے اس کا شرابی شہر اسے تانہ دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی وہ نہایت ہی نیک باپردہ اور با اخلاق روزہ اور نماز کی پابند تھی یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی وہ اللہ کی عبادت میں یعنی نماز میں کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن ہو جاتی تھی کہ اسے دنیا اور اپنے ارت گرد کی کچھ بھی پرواہ اور خبر نہیں رہتی تھی وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی اس اللہ کی نیک بندی کے اپنے محلے اور رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھاتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیتی اور اگر اس اللہ کی نیک بندی کو نماز اور قرآن پڑھانے کے لیے محلے میں کسی گھر بھی بلایا جاتا تو یہ وہاں جانے میں بھی شرم محسوس نہ کرتی تھی نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی یہ اللہ کی بندی قریب گھر کی بیٹی تھی لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا اسی طرح اس نے ایک لڑکی کی شادی ہو گئی وہ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی اس اللہ کی نیک بندی نے شادی کی رات بھی نماز کو نہیں بھلایا اور اس نے نماز ادا کی جب اس نیک لڑکی نے اپنے شہر کو جگایا اور نماز پڑھنے کا کہا تو وہ غصے میں اسے بول پڑا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے میں سو رہا تھا میری نیند خراب کیوں کی ہے تم ہی پڑھو نماز تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہوں مجھے تو اپنی نیند ہی زیادہ عزیز ہے وہ بد وقت یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا اس کے دل میں نماز کے لیے ذرا بھر بھی محبت نہیں تھی وہ شخص نہایت ہی عیاش اور عوباش قسم کا شخص تھا وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شہر کے موں سے یہ سب کچھ سن کر بہت ہی حیران و پریشان اور اداس ہو گئی لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شہر سے بہت محبت کرتی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی اور نماز میں بھی اپنے شہر کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شہر کو ہدایت دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے اسے نماز اور نیکی کا پابند بنا دے ابھی اس نے ایک لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر زوردار دھچکا لگا کہ اس کا شہر جوا کھیلتا ہے وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے ابھی تو وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنے ہی تھوڑے عرصے میں اپنے شہر کی تمام بری آدھسوں سے واقف ہو چکی تھی لیکن اس پر دکھ اور پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا شہر جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جوے کا حرام پیسہ گھر میں لے کر آتا ہے اس کا شہر شام کو جب گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ آپ کو اللہ کی قسم میں آپ جوے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لے اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں اس میں راضی اور خوش رہنا چاہیے زیادہ اور اچھے کی لالچ میں آپ حرام راستہ اختیار مت کرو میں اس گربت میں ہی خوش ہوں اور راضی ہوں خدا کے واسطے آپ جوے کا حرام لکمہ نہ خود کو کھلائیں اور نہ ہی مجھے کھلائیں ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس موہ سے حاضر ہوں گے اور اس سے کیا جواب دیں گے وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا بھر بھی ترس نہ آیا وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اپنے شہر کی نیک دلی اور ہتایت کے لیے دعا کیا کر دی اللہ میرے شہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اب دن بہ دن اس نیک لڑکی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی کی محنت و مشکت سے جو کچھ جمع پونجی کی تھی اس سے کچھ زیور بنا کر بیٹی کو دے کر سسرال رخصت کیا تھا اس ظالم شہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا اسے چھین کر لے گیا وہ زیور بھی جوے میں ہار گیا لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی سبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شہر کو نیکی کی ہدایت دے دے اس کے دل میں میری محبت اور فرما برداری ڈال دے شہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں ایک سال کا عرصہ گزر گیا اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سب ہی غم بھول چکی ہو چاند سے بیٹے کو پا کر اس ایک ماں کا دل ہلکا ہو گیا تھا لیکن وہ بد وقت شہر جو اب باپ بن چکا تھا اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی تھی وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسہ ہی تھا جوا کھیلنا اور وہی شراب پینا اس کی عادتوں میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھ دی اور رو رو کر دعائیں کر دی وہ کہتی یا اللہ میرے شہر کا دل بدل دے میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے اور وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے اپنے شہر کو بھی بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا وہ ظالم شہر جب بھی اپنی بیوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اسے اس کا تانہ دیتا وہ کہتا کہ کیا فائدہ تمہاری اس نماز کا تمہاری نماز نے تمہاری دعا انہیں ہمارے دن تو کوئی نہ بدلے ہم امیر تو کوئی نہ ہوئے تو یہ نماز کیوں پڑھتی ہو نماز سے نہ تو غربت دور ہوتی ہے اور نہ ہی دن بدلتے ہیں وہ شخص یہ گفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لئے گھر سے نکل جاتا اپنے شہر کے دل کو چیر دینے والے یہ الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لئے دعا کرتی غربت اور شہر کی لاپروائی میں اور اس کی بے رخی میں سترہ تین سال کا عرصہ گزر گیا اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا اور وہ بیٹا تین سال کا ہو گیا تھا چلنے پھرنے لگا تھا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے تانے دیتا اسے نہ تو گھر کی کچھ پروا تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی اسی طرح ایک دن حسب معمول وہ نے ایک عورت صبح یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھی سین میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی اس میں آگ لگا دی آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں وہ وضو خانے میں جاتے ہی وضو کرتی ہے وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی وہ ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی اتنے میں اس کا لادلا اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر سین میں آ گیا اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز نہ پڑی اس کو یہ بھی نہ پتا چلا کہ میرا بیٹا جلتے ہوئے تندور کی طرف چلا جا رہا ہے وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی سین میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی اور بچہ تو معصوم بچہ ہی ہوتا ہے اس کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا یہاں پر اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لادلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جاگرا وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخوں بکار کرنے لگا لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کان میں بچے کی ایک چیخ تک نہ سنائی دی وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور قرب سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی باب کمرے سے باہر سین میں آ گیا لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا اور زمین پر شہر نے جو اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا تیری نماز نے تجھے اچھا انام دیا ہے تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا سلا دیا ہے تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا سلا ملا ہے تجھے کیا انام ملا ہے تجھے کہ تُو بے اولاد ہو گئی ہے بیوی نے جب شہر کے مو سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سی گر پڑی وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصطلح پر کھڑی تھی اور شہر کے تانے بھی سن رہی تھی بس پھر کیا تھا کہ اس اللہ کی نیک بندی نے دربار اللہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیئے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ اے میرے پروردگار میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی میرے اللہ تُو نے تو میری گود ہی اجار دی اے میرے اللہ میرا شہر مجھے نماز کا تانہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے میرے اللہ تُو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا میں نے تجھ سے کبھی گلا نہ کیا کبھی شکوا نہیں کیا ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی اے میرے اللہ تُو میری اس نماز کی رلاج رکھ لے آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے موجزہ دکھا دے میری نماز کی لاج رکھ لے میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے بجلی کڑکنے لگی تیز ہوایں چلنے لگی اور پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسی اور پھر آسمان سے برستی ہوئی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ موجزہ دکھایا جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے اس جسم پر پڑے اللہ اکبر بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وہ بچہ ماں کو دوڑتا ہوا جا کر ماں کے گلے سے لگ گیا ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر تھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا جب اس نے ایک عورت کے شہر نے یہ موجزہ دکھا تو وہ کلمہ پڑتا ہوا سجدے میں گر گیا وہ زور زور سے تکبیریں کرنے لگا اور رو رو کر سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا وہ کہنے لگا اے میرے اللہ میں کس قدر غافل نادان اور لا پرواہ تھا آج میں اپنے تمام برے کاموں سے دوبہ کرتا ہوں اے میرے اللہ تو تو رحمان ہے رحیم ہے میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے تو مجھے ہدایت عطا کر دے اے میرے اللہ آج میں وعدہ کرتا ہوں میں پانچ وقت کی نماز ادا کروں گا اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں نے آج تک تجھے دکھ اور تکلیف اور تیری نماز کا تانہ دیا اور آج تیری اس نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی ہے وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا اب وہ شیطان سے اللہ کا بندہ بن چکا تھا سبحان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا عادی بنا دے اور اے میرے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرما جو تجھے بسند ہے آمین یا رب العالمین اس ویڈیو کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئے گی جزاک اللہ